لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا مزاکرات میں بڑا بریک تھرو پنجاب حکومت کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو دو گھنٹے میں نوٹیفکیشن جاری کرنے کی اپنی دہانی وزیر قانون بشارت راجہ مطالبات سے متعلق وزیر آلہ کو آگاہ کریں گے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو شہر بھر میں دھرنا دیں گے لیڈی ہیلتھ ورکر رخصانہ انور نے بتا دیا سارے معاملے پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لاہور نیوز کے نمائندگان اقلاق باجوا اور سلمان نجیب پر سب سے پہلے رہے کریں گے اقلاق باجوا کا اقلاق باجوا بتائیے گا مزاکرات ہو گئے پیش رفت پر کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی سترہ برکل آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پنجاب سمجھے کے کمیٹی روم اے میں سبائی وزیر قانون راجہ بچارت اور لیڈی ہیلتھ ورکر کے بفت کے درمیان مزاکرات ہوئے ہیں مزاکرات انتہائی خوشگوار محول میں ہوئے ہیں اس حوالے سے لیڈی ہیلتھ ورکر نے اپنے مطالبات اور مسائل کے حوالے سے سبائی وزیر قانون کو آگاہ کیا جس پر سبائی وزیر قانون نے ان کے مطالبات کی یقین دہانی کرواتے ہوئے دو گھنڈے کا وقت مانگ لیا ہے اب وزیر قانون جو ہیں وہ راجہ بچارت جو ہیں وہ وزیرالہ پنجاب سے ملاقات کرنے چلے جا چکے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر وزیرالہ پنجاب کو لیڈی ہیلتھ ورکر کے مسائل کے حوالے سے آگاہ کریں گے جس کے بعد یہ مزاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ پھر دوبارہ اس کا آغاز کیا جائے گا اس حوالے سے جب مزاکرات کا اختتام ہوا تو ہماری سبائی وزیر قانون راجہ بچارت سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں ہم ان کو یقین دہانی بھی کروائی ہے اب میں وزیرالہ پنجاب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا جبکہ اس کے بعد لیڈی ہیلتھ ورکر کی جو لیڈ کر رہی ہیں اس وقت کی قیادت کر رہی ہیں تھی رخصانہ انور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سبائی وزیر صحت کے حوالے سے کافی اترازات ہیں ان پر یقین نہیں تھا تو اسی لیے ہم سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کے پاس آئے ہیں ہمارے مذاکرہ بڑے اچھے طریقے سوئے ہیں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے انہائی تھی تفصیل سے ہمارے مطالبات کو سنا ہے اور انہوں نے اب ہم سے دو گھنٹے کا وقت مانگا ہے دو گھنٹے کے بعد وہ وزیرالہ کو اگاہ کرنے کے بعد ہمارا نوٹیفکیشن کرائیں گے اور اگر تو ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے گے تو ہم یہاں پر یہاں سے چلے جائیں گے ادروائز ہم یہاں پر دھرنا دیں گے اور جبکہ ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اپنے مطالبات کے حق کے لیے دیگر جو تحصیل ہیں ان سے اپنے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو بھی کال کر لی ہے اور کچھ تو راستے میں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صبح تک پہنچیں گی اگر مطالبات تسلیم کر لیے گی اخلاق احمد باجوا ہمارے ساتھ رہے گا مزید تفلات بھی جانیں گے لیڈی ہیلتھ ورکر رخصانہ کا کیا کہنا تھا یہ بھی جان لیتے ہیں قانون کے ساتھ یہاں ہمارے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے پر مجتمع مذاکرات ہوئے پنجاب اسمبلی کے کمیٹی روم میں اور انہوں نے یقین تحانی کرائی ہے کہ اب میں وزیرالہ کے پاس جا رہا ہوں آپ کے جنمن مسائل ہیں جن کو حل کیا جانا ضروری ہے تو میں مہا سے آپ کو نوٹیفکیشن لاکر دوں گا دو سے تین گھنٹے کا انہوں نے ہمیں کہا ہے اگر نوٹیفکیشن ہمیں دو سے تین گھنٹے کے اندر لا دیتے ہیں تو ہم شکر گزار ہوں گے گورنمنٹ کے اور اپنے گھروں کو خوشی خوشی لوٹ جائیں گے لیکن اگر نوٹیفکیشن ہمیں نہیں ملتا تو ایت سجاج کا دائرہ کار مزید بڑھے گا پورے پاکستان سے لیڈی ہیلتھ ورکرز یہاں پر آئیں گی اس وقت تک جب تک مطالبات ہمارے منظور نہیں کی رہتے ہیں میاں سے رکسانہ انور کا مواقف آپ نے سنا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ابھی بھی دھرنے پر قائم ہے دو گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے کہ ان کے تمام مطالبات پورے کر لیا جائیں گے نوٹیفکیشن جاری کر لیا جائے گا رک کریں گے سلمان نجیب بڑھ کا سلمان نجیب بتائیے گا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کیا کہنا ہے دو گھنٹے دیئے گئے ہیں نوٹیفکیشن کے لیے بلکل دو گھنٹے دیئے گئے ہیں نوٹیفکیشن ان کے ہاتھ میں لاکر پکڑانے کے لیے اور صوبائی وزیر قانون راجہ بشارے کے ساتھ ان کے مزاکرات تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہے اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ آج صوبہ ڈی ای جی کے ساتھ بھی ان کے مزاکرات ہوئے لیکن انہوں نے ان کو ریفر کر دیا وزیر قانون کی طرف اور جب ان کے ساتھ مزاکرات ان کے تیپ آگے تو انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے اور مطالبات جو پہلا مین مطالبہ یہ تھا کہ جو ملازمین ہیں ان کو پرمننٹ کیا جائے اور ان کا جو پیس کے لیا اس کو بہتر کیا جائے یہ دو مین مطالبات تھے جو کہ انہوں نے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کے سامنے رکھے اور جب یہ مزاکرات ہو گئے تو ان کا صوبائی وزیر قانون کا یہ کہنا تھا کہ تو آپ سب کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں اور آپ کی عرضی جو ہے وہ یہ وزیر اللہ پنجاب تک میں یہ لیکھے جاؤں گا اور اس کے بعد لیڈی ہیلس برکرز کے مزاکرات راجہ بشارت سے ہو چکے ہیں دو گھنٹے وقت کا وقت دیا گیا ہے شکریہ سلمان نجیبت اخلاق باجوا آپ نے اپڈیٹ کیا